اسلام علیکم ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان کے سینئر ادھکار آسم بخاری صاحب کے پاس آسم بخاری صاحب کے ساتھ ایک بدقسمت واقعہ پیش آیا ہے اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے ان کے ساتھ لاکھوں رپے کا فراڈ کیا ہے اس سے متعلق تفصیلات آسم بخاری صاحب سے جانتے ہیں اور آپ کے ویورز علم میں ہی ہیں کہ آسم بخاری صاحب پی ٹی وی دور کے مشہور ادھکار ہیں انہوں نے پی ٹی وی سے ڈراما انڈسٹری کے ذریعے ان میں ڈراماز میں کام کیا اور انگینت ڈراموں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اندھیرہ اجالہ ہو جنجال پورا ہو یا اس سمیت دیگر مشہور ڈرامے اس میں آسم بخاری صاحب نے کردار ادا کیا ہے اب اس کے ساتھ ایک ٹیول ایجنٹ ہے لاہور سے تعلق رکھنے والا اس نے فراڈ کیا ہے آسم بخاری صاحب سے جانیں گے کہ اس کی تفصیلات مزید کیا ہیں السلام علیکم علیکم اسلام اچھا سر آپ ایک سینئر اداکار ہیں اور معاشرے میں آپ جیسے لوگوں کی خاص طور پر بڑی عزت کی جاتی ہے جن کو دیکھ کر لوگ مجھ جیسے جو نوجوان ہیں وہ بڑے ہوئے ہیں آپ کے ڈراماز دیکھ کر اور آپ کا بیٹا جو اجلال ہے جس نے اینک والا جن میں کام کیا اسے بھی دیکھ کر ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں تو جس شخص نے آپ کے ساتھ فراڈ کی ہے اس کو کوئی اس چیز کا خیال نہیں آیا کہ ایک سینئر اداکار ہیں اور سینئر سٹیزن ہے جن کے ساتھ میں فراڈ کر رہا ہوں اور سب سے بڑے بات ہے یہ سینئر سٹیزن ہے اور انا بہتک ہے کہ اگر کرونا کی وجہ سے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ کے لئے بیٹھ کے لئے گی ایسے بہت legitن رد بڑے بڑے با بابا ہے اور ایسے بڑے 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 فراڈ کر لیا جائے تو اس نے کیا فراوٹ وہ ٹکٹ بوگرس ٹکٹ بنا کے دی اور پھر وہ ری فنڈ کے چکر میں سات مہینے اس نے گزار کیے اب میں نے دی یہ تھانے میں ریپورٹ درج کروائی ہے انشاءاللہ امید تو ہے اچھا یہ بتائیں کہ کس وقت اس شخص نے فراوڈ کیا اسی سال کیا ہے یا گزشتہ سال اسی سال کیا ہے لیکن مارچ بارہ کو میں نے اس کو پیمنٹ کی کتنے کا فراوڈ آپ کا دو لاکھ بیس ہزار آپ نے برطانیہ کا ٹکٹ لیا تھا دو ٹکٹ لیا تھے مارچ میں اور وہ ٹکٹ بوگرس تھے وہ بوگرس کا تو بات میں پتے چلا جب وہ پاکستان رینڈزون میں آیا میں نے کہا اس کو ری فنڈ میں ڈال دو اس نے ری فنڈ میں ڈال دیا تو جب پانچ چھے مہینے گزر گیا جو ری فنڈ نہیں آیا تو میں نے پھر وہ ائرلائن والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا یہ تو بوگرس ٹکٹ ہے تو میں نے اس کو پریشرائز کیا تو اس نے پھر اسی حساب سے وہ دو لاکھ بیس ہزار روپے کے چیک دے دیا جو تین دفعہ باؤنس ہو گیا آپ اس کے پاس جاتے رہے ہیں اس نے آپ کو پہلے جھوٹ بولا کہ یہ ری فنڈ میں کروا رہا ہوں پھر آپ نے جب اسرار کیا تو آپ کو اس نے چیک دیا تین بار باؤنس ہوا ٹیڈی فونک تو اس کے ساتھ رابطے تقریباً درو آٹ رہے ہیں یہ تو انڈ میں آکے جب سے میں نے یہ ریپورٹ درجہ کروای ہے تو نہ اس نے فون کیا نہ میں نے اس سے فون کیا اچھا ایک اور چیز آسم بخاری صاحب سے جانیں گے کہ اس کے بعد جو انہوں نے درخواست دیا ہے کاروائی کے لیے لاہور کے تھانہ موڈل ٹاؤن میں اس کے متعلق کیا اب تک کاروائی جو ہے وہ مزید آگے بڑھائی گئی ہے لیکن ایک سینئر سیٹیزن ہے پھر سے وہی بات ریپیٹ کروں گا اور پاکستان کے سینئر ادھاکار ہیں جنہوں نے اپنے فن سے پاکستان کی خدمت کی اور اس دور میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز کرتے ہوئے پی ٹی وی کے ڈاماز میں جو ہے وہ کام کیا تو سر یہ بھی بتائیں کہ جو تھانے دار ہیں جن کے جہاں پہ آپ نے درخواست دی ہے موڈل ٹاؤن میں وہاں کا رویہ کیسا ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں نے پہلے ایک اے ایس ای کے پاس تھا اس نے مجھے کہ جی اس نے کہا جی کہ ایک لاکھ آپ کو فلان تاری کو مل جائے گا اور باقی دو لاکھ ایک لاکھ بیس ازار جو ہے وہ یہ جو نیاب یہ منت آیا ہے نومبر میں اس میں مل جائے گا لیکن وہ اپنے پہلے اس پہ بھی نہیں آیا ایک لاکھ دنے بھی نہیں آیا اور اب پتہ نہیں کہ ملتا ہے کے نہیں ملتا اور پہلے جو اس کے بعد پھر یہ طریقے لبیک کا سلسلہ شروع ہو گیا سارے تھانے جو ہیں وہ ادھر منتقل ہو گیا تو آج صبح ہی میری انسپیکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے بڑا یقین اور انہوں نے کہا جی آپ گھر بیٹھیں یہاں آنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہم جیسے ہی اس کو بلائیں گے جب تک پیمنٹ نہیں کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑے گا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کا رویہ اور اس طرح کے لوگوں کو فیس کر کے کہ آپ ایک اسی بات کا دکھ ہے اسی بات کا دکھ ہے کہ اگر وہ مجھ جیسے بندے دیکھیں نا میرے کہنے پہ الحمدللہ سارے چینل والے جو ہیں وہ آنکھ اس کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو جو بندہ بیچارہ نہیں نکل سکتا باہر اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے تو لہذا ایسے لوگوں قرارباقی سزا ملنی چاہیے لیکن میری پیمنٹ دینے کے بعد ٹھیک ہے بہت شکریہ اور آسم بخاری صاحب یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس شخص نے ان کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس کو سزا ملے اور ان کے جو پیسے دو لاکھ بیس ہزار روپیا ہے وہ انہیں واپس دلوایا جائے امید کرتا ہوں ویورز یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ